موسیقی نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری وقت انڈیا تھری سکسٹری کا ہوا ہے دیش کے تمام بڑی خبروں کے ساتھ ہم حاضر ہیں لیکن شروعات اس وقت کی ایک بڑی خبر کے ساتھ بی جے پی نے اتر پردیش میں ایک سو پچپن امیدواروں کی اپنی دوسری سوچی جاری کر دی ہے گری منطری راجناہ سنگھ کے بیٹے پنکچ سنگھ کو نوائڈا سے بی جے پی نے ٹکٹ دیا ہے تو ریتا بھونگنا جوشی کو لکنو کینٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے اور باقیوں کے نام بھی ہم آپ کو جلدی جلدی دکھاتے ہیں یہ دوسری تصویر لیکن گڑ بندھن کی ہے اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ گڑ بندھن ہو گیا ہے ایک سو پانچ سیٹیں کانگریس کو بھی لیا ہے لیکن ایک سو پانچ سیٹوں پر کانگریس چناؤں لڑے گی دو سو اٹھانوے پر سماج وادی پارٹی تو بی جے پی نے اپنی دوسری لسٹ ایک سو پچپن امیدواروں کی بھوشت کر دی ہے اور اس میں نوائیڈا پر کافی وچار منتھن جو چل رہا تھا وہاں سے گریب انتری راجناتھ سنگھ کے بیٹے پانکچ سنگھ کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو نوائیڈا سے راجناتھ کے بیٹے پانکچ سنگھ اب بی جے پی کے امیدوار ہوں گے بی جے پی کے ٹکٹ پر وہ چناؤں رہ لیں گے لیکن ریتیا بہوکنا جوشی کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک سو پچپن امیدواروں کی کل گھوشنا یہاں پر کر دی گئی ہے بی جے پی کے اس دوسری لسٹ میں کیارانہ سے حکم سنگھ کے بیٹی کو ٹکٹ دیا گیا ہے لیکنو کیانٹ سے ریتا بہوکنا جوشی ہے صدھاک ناعت سنگھ ورشت نیتا اور پروکتہ الہباد سے بی جے پی کے طرف سے چناؤں رہ لیں گے تو یہ دوسری لسٹ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لسٹ کے بعد امیٹھی سے گریبہ سنگھ کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا ہے یہ دوسری لسٹ ہے بی جے پی کی کل ملا کر ایک سو پچپن امیدواروں کے نام کی گھوشنا آج ہوئی ہے تین سو چار کل ہو چکے ہیں یعنی کہ سو امیدوار اور بچے ہیں بی جے پی کی طرف سے جن کے ناموں کی گھوشنا ابھی کی جوانی باقی ہے دوسری سوشی میں ایک سو پچپن اور کل ملا کر تین سو اب یہاں پر ہو گئے ہیں اور جس میں کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئی ریتا بہو بنا جوشی بھی شامل ہیں لیکن نوائیڈا کی جو سیٹ ہے جس پر کافی وچار منتن چل رہا تھا وہاں سے راجنات سنگھ گریب منتری کے بیٹے پنکت سنگھ کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے اور کل اب لیکن اب بات ہم کرتے ہیں سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے گھٹ بندن کی یہ بڑی خبر ہے اتر پردیش میں آخرگار کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے بیش ڈیل فائنل ہو گئی ہے اب دونوں پارٹی ایک ساتھ مل کر چناف لڑیں گی اب سے کچھ دیر پہلے اس کے گھوشنا ہوئی ہے لگناؤں میں سماجوادی پارٹی دو سو اٹھانوے سیٹوں پر چناف لڑے گی اپنے امیدوار کھڑے کرے گی کانگریس کے خاتے میں ایک سو پانچ یعنی ایک سو پانچ سیٹوں پر کانگریس اپنے امیدوار کھڑے کرے گی لگناؤں کے ایک ہوتیل میں سماجوادی پارٹی کے پردیش عدیقشت نریش اتم اور کانگریس کے پردیش عدیقشت راج بب برطولو میڈیا کے سامنے آئے اور ایک ساتھ چناف لڑنے کا دونوں نے سماجوادی پارٹی اور کانگریس پارٹی دو ہزار سترہ کا چناؤں مل کر لڑے گی سماجوادی پارٹی کے سبی ساتھیوں اور کارکرتاؤں سے ہم اپیر کرتے ہیں سماجوادی پارٹی اور کانگریس کٹھ بندن کے جو بھی امیدوار ہوں گے ان کو ہم بھاری بہومت سے بجائی بنائیں گے اور ماننی اکھلیش عدو جی کو اتر پردیش کا پنے مکھ منتری بنائیں گے سپا اور کانگریس کا یہ کٹھ بندن مکھ منتری سی اکھلیش عدو کی اتر پریاسوں دورہ کیے گئے رشناپ پر کاریوں کی بنیاد پر پڑھڑا اور بھی آگے بڑھے گا سماجوادی پارٹی کے ادھیکش شریعتریش عدو بھارتی اور راستی کانگریس کے اپا دھیکش شریراہل گانہی کے یوہ اور سکریہ نیترط میں دونوں پارٹیوں کا یہ کٹھ بندن چاہت اور دھرم سے اوپر اٹھ کر اتر پردیش کے ایک 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 ہر ایک ناغرک کو شاہرک اور آردھک سرکشہ اور ساماجک گرمہ کو مضبوط کرنے کا جرادیش برابط کرنے کی کوشش کرے گا بی جے پی نے اپنی دوسری لسٹ جاری کر دی ایک سو پچپن امیدواروں کے نام کی گھوشنا بی جے پی نے آپ سے کچھ دیر پہلے کی ہے اور جو مہتمون امیدوار کھڑے کی ہیں ان کی لسٹ بھی ہم آپ کو آگے اسی بولیٹن میں دکھائیں گے تو سماجوادی کانگریس کے گڑ بندن سے پہلے سماجوادی پارٹی نے آج اپنا چناوی گوشنا پتر بھی جاری کیا اس افسر پر ملائم تو نہیں آئے لیکن انہیں آنا تھا ان کی گرسی خالی رہی اکھیلیش نے ان کی خیر موجودگی میں ہی پارٹی کے وعدوں کو لوگوں کے سامنے رکھا مکہ منتری وکاس اور پانچ سال کے دوران کی ایک کام کو آدھار بنا کر جنتہ کی بیچ گئے مکہ منتری اکھیلیش یادو پارٹی جیتنے کے بعد جنتہ کا دل جیتنے کے لیے نکلے ہیں وعدوں کا پیٹارہ کھولا تو سب کے لیے کچھ نہ کچھ تھا اکھیلیش نے پانچ سال کے شاسن کے دوران ہوئے وکاس کا ڈنکہ بجایا لپٹوپ یوجنا 108 ایمبولینس یوجنا ویمن پاور لائن کامدھینو یوجنا کنیا ویدیادھن یوجنا لکھنو میں ریکارڈ وقت کے اندر میٹرو سیوا کو زمین پر اتارنے کے ساتھ ساتھ آگرہ لکھنو ایکسپریس وے کو حقیقت بنانے پر اپنی پیٹھوں کی اب اکھیلیش پھر لوگوں کے سامنے پانچ سال کے کام پر پھر سیاوت کی گدی مانگی ساتھ ہی نئے وائدے بھی کیے پریشر کنکر کے پریشر سے ستہ میں واپسی کا خواب بنا اکھیلیش کے وائدے کے مطابق سماجوادی سمارٹ فون کی یوجنا ایک کروڑ لوگوں کو ایک ہزار کی ماسک پینشن غریب مہلاؤں کو پریشر ککر دیا جائیں گے مہلاؤں کو روڈ ویج بسوں میں آدھا کرایا دینا ہوگا آگرہ کانپور میرٹ میں بھی میٹرو جانوروں کے لیے ایمبولینس سبھی زلے فور لینس سے جڑے ہوں گے ایکسپریس وے کے کنارے منڈی ڈیولپمنٹ کیندر گاؤں میں چوبیس گھنٹے بجلی مجدونوں کے لیے ریایتی در پر کھانا علپ سنکھیکوں کے لیے کئی وجنائے لائیں گے ہر بچے کو ایک کلو گھی جس حساب سے ریسٹیشن ہوا ہے اگر انہی لوگوں نے بورٹ دے دیا تو سماجوادی لوگ تین سو سیٹے جیت کر کے سرکار بنا لے گی اکھیلیش نے سماجوادی سدھانت سے پیچھے ہٹنے کے آروپوں کو نکارا اور سنتولت وکاس کا وائدہ کیا ساتھی مایواتی اور موڈی سرکار پر تیکھیں کٹاکش کی وہ پتھر جو لگے ہیں لکھنوں میں نویڈا میں پورے دے یاد دلا رہے ہیں وہ یاد دلاتے ہیں کہ اگر سرکار بن گئی موقع مل گیا تو اس سے بڑے بڑے ہاتھی لگا دی جائیں گے بتاؤ اب تو تین سال ہو گئے ہیں اور یویپی کا چناؤ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے بجٹ میں کچھ نئے چیزیں دے دیں لیکن بتاؤ تین سال سے اتبریز نہیں بلکہ دیش کی جنتہ دھون رہی ہے کہ آخر کا اچھے دن ہے کہا پورے ہوئے وعدے آگے ہیں نئے ارادے کے نارے کے ساتھ اکھلیش نے پانچ سال کا اور وقت مانگا اب دیکھنا ہے یویپی میں جنتہ سائیکل کے نئے مالک کے وائدوں پر کتنا بھروسہ کرتی ہے گریب مہلاؤں کے لیے پریشر کو کر گریب بچوں کے لیے ایک کلو گھی اور جانوروں کے لیے ایمبولنس نئی گھوشنا ہے تو محلہ کلینک اور فصل بیما جیسی یوجنائیں دوسرے دلوں کی کوپی لگتی ہیں مگر آج اکھلیش یادوں نے اپنے وکاس کا ایجنڈا اپنے گھوشنا پتر کے ذریعے سامنے رکھ دیا اور اب ان کی کوشش ہے کہ بی جے پی دوسرے دلوں کو چھوڑ کر ان کے ایجنڈے پر آئے کامرمن نیدج کمار کے ساتھ کمار ابھی شیخ لخنو آج تک سماجوادی پارٹی نے گھوشنا پتر جاری کیا ملائم سنگھ یادف کو آنا تھا لیکن وہ نہیں آئے اکھلیش نے آزم خان کو ملائم کو منانے کے لیے بھیجا اور اس کے بعد ملائم سماجوادی پارٹی کے دفتر پہنچے اس کے بعد کیا ہوا آپ ہماری اس ریپورٹ میں دیکھیں ویسے تو تیہ تھا کہ سماجوادی پارٹی کے گھوشنا پتر کے اعلان کے وقت ملائم بیٹے کے ساتھ ہوں گے منچ پر ملائم کے لیے سب سے بڑی کرسی لگائی گئی تھی پر ملائم نہیں آئے اور کرسی خالی رہ گئی خالی کرسی اکھر رہی تھی کہیں کارکرتوں میں غلط سندیش نہ چلا جائے اس کے بعد منچ پر آسین اکھیلیش فون پر بات کرتے نظر آئے خبر ہے فون ملائم کو لگایا گیا تھا اس کے بعد پاس بیٹھے آزم خان سے بات ہوئی بات ختم ہوتے ہی آزم خان نے منچ چھوڑ دیا وہ روٹے ملائم کے پاس جا رہے تھے آزم کے کندے پر بڑی ذمہ داری تھی ان پر ملائم کو منانے کا ذرمہ تھا ملائم سنگھ کا انتظار ہو رہا ہے اور ان کی ایک کرسی اس وقت خالی پڑی ہے بیچو بیچ ٹھیک اکھلیش اکھلیش یادہ اور جو اپا دیکھ ہے کرن مینندہ ان کے بیچ کا جو کرسی ہے وہ خالی انتظار ہو رہا ہے کہ ملائم سنگھ یادہ پہنچیں گے ملائم کو منانے میں دیری ہوئی تو اکھلیش نے منچ سبھالا اور ساتھی گھوشنا پتر میں کیے بادوں کی جھڑی لگا دی ادھر پانچ وکرمہ جتی مارک میں مان منبول کا دور ختم ہوا تو ملائم آزم کے ساتھ پارٹی دفتر پہنچ گئے پیچھے پیچھے مکھے مندری اکھلیش یادہ پتنی ڈیمپل کے ساتھ پارٹی دفتر پہنچے ملائم کے ساتھ بند کمرے میں سبھی کی ملاقات ہوئی اور پھر جو تصویر دنیا کے سامنے آئی وہ یہ تھی اور اب ہیپی فیملی کی تصویر سامنے تھی ملائم بیٹے اور بہو کے ساتھ موجود تھے چہرے پر سنتوش دکھا ملائم آزم کے ساتھ آئے تھے اور آزم کے ساتھ ہی لوٹے بہو نے ملائم کے پاؤنچ ہوئے موقع گھوشنا پتر کا تھا مگر ملائم سنگھ یادو ناراض تھے ناراض ملائم سنگھ کو منانے میں آزم خان سفل رہے اور انہیں لے کر پارٹی دفتر تک آئے حالانکہ ملائم کی ناراضگی جگ جاہیر ہے لیکن انہوں نے آج اپنی ناراضگی وہاں تک نہیں دکھائی جہاں تک بیٹے اکھلیش کو اس سے نقصان ہو آخر میں ڈمپل یادو نے ملائم سنگھ کے پاؤنچ ہوئے اور یہ دکھانے کی کوشش ہوئی کہ اب سب کچھ ٹھیک تھاک ہے وہ کہتے ہیں نا انت بھلا تو سب بھلا ملائم نے خوشنا پتر جاری کرتے وقت دوری بنا کر سارجنک طور پر اپنی ناراضگی ظاہر کر دی اور پھر پارٹی دفتر پہنچ کر پتہ دھم بھی نبھا دیا کمار ابھیشیک لکھناؤ آج تک یامر سنگھ کے دھمکی ہے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جلدی سے ایک سو پچھون امیدواروں جو لسٹ بی جے پی نے جاری کی ہے دوسرے فیز کی ہمارے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک سو پچھون امیدوار ہیں دوسرے فیز میں اور جو مہتفون امیدوار ہیں ان میں ریتا بہوگنا جوشی ہیں پنکچ سنگھ راجنہ سنگھ کے بیٹے نوائیڈا سے چناف لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ لگنو کینٹ سے ریتا بہوگنا جوشی کو ٹکٹ دیا گیا ہے جو کہ کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئی ہیں صدارت نات سنگھ الہاباد سے چناف لڑیں گے ایک بڑے نیتہ ہیں پروکتہ ہیں اور مہتفون نیتہ ہیں بی جے پی کے بھگوند نگر سے حریدہ ناران ڈیشت کو بی جے پی نے اپنا امیدوار بنایا ہے لکنو مدھ سے بجیش پاٹھک کو بی جے پی نے ٹکٹ دیا ہے تو یہ کچھ مہتفون امیدوار ہیں جو ایک سپچپن کی لسٹ میں جن کے نام آئے ہیں پنجاب ودھان سبہ چناف کو لے گر بی جے پی نے اپنا چناوی گوشنا پتر جاری کر دیا ہے پارڈی کی چناوی گوشنا پتر کو رویوار کو جالندھر یعنی کی آج دوپہر میں کیندرے وطمندری ارون جیٹلی نے جاری کیا ہے پچھلے دس سال سے اکالی اور بی جے پی پنجاب میں ستہ میں ہیں کیا تیسری بار بھی وہ ستہ میں آئیں گے ہیٹرک لگا پائیں گے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کیندرے وطمندری ارون جیٹلی جی ارون جی دو بار سے ستہ میں ہیں ہیٹرک لگے گی یا تیسری نمبر پہ رہے گی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے چناؤ آگے بڑھ رہا ہے اس کی سمبھاونہ کی اکالیدر اور بی جے پی ایک بار پھر سرکار بنا لیں یہ بڑھتی جا رہی ہے کارن بڑا سپشت ہے کہ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ جو لوگ ایک بار سرکار میں ہیں دوسری بار آتے ہیں تو لوگوں میں تھوڑی ناراضگی ہوتی ہے جس کو انٹی انکمبنسی کہتے ہیں اور اس لیے لوگ دوسری بار چناؤ نہیں جیتتے جو وپکش ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے پشلے پانچھے ورشوں میں پنجاب سرکار کے وکاس کارے بہت اچھے بھی ہوئے ہیں اور ابھی ہم امریسر میں بیٹھیں پورا شہر کے اندر خوب صدار ہوا ہے کہ اندر سرکار کی پردھان منتری جی کی یہاں اچھی چھوی ہے کانگریس پورے دیش بھر میں نیچے کی طرف جا رہی ہے جب یہ سمبھاونایں بڑھتی ہیں تو سوابھاوک ہے کہ جناب میں جیتنے کی سمبھاونا بھی اپنے آپ میں بڑھتی ہے اور میں مانتا ہوں اور جو ہم لوگ ادھین کر رہے ہیں اور جو کیمپین فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ امبچی سمبھاونا دوبارہ جیتنے کی ہے ہمارے سب وادہ تھا شوک سنگل ارون جیٹلی سے بات کر رہے تھے لیکن گھوشنا پتر میں پنجاب کے بی جے پی کے آخر ہے کیا ہم بتائیں ہر پریوار کے ایک ورثی کو روزگار دینے کا بی جے پی نے وعدہ کیا ہے پنجاب میں غریب پریوار کو گھر دینے کا وعدہ کیا بہت بڑا وعدہ ہے یہ ارنیمت گرمچاریوں کو پکی نوکری یہ بھی ایک بہت بڑا وعدہ ہے دلیتوں پچھلوں کو پانچ سے آٹھ پلوٹ دی جائیں گے اور پنجاب میں پانچ نئے پی جی آئی کھولے جائیں گے سپیشل ڈرگ سکوارڈ کا گھن ہوگا پور وسینکوں کے بچوں کو مفت میں شکشہ دی جائے گی شگون سکیم کے تحت ایک کیاون ہزار روپے دیے جائیں گے شادیوں میں پنجابی گرین آتھارٹی کا گھن ہوگا تو کئی ایسے وعدے کیے ہیں غریب لڑکیوں کو پی ایس ڈی تک مفت شکشہ دی جائے گی کفی ملوک لبھاون وعدے پنجاب میں بی جی پی نہیں کیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک